اسلام علیکم اتماد انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں محمد زبیر حسن اور آج آپ کو ایک ایسا گھر دکھائیں گے جس کی ٹوٹل قیمت کی میں بات کروں تو دو کروڑ بیس لاکھ ہے اور بائیس لاکھ سے صرف بکنگ تھی اور گھر کیسا تیار ہوا ہے اس کا میں وزٹ کروں گا اور اس ویڈیو کے انڈ میں آپ دیکھیں گا کہ ٹوپ فلور کے اوپر جو فسیلٹی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ کس قدر زبردست ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیسا گھر آپ کو ہم اس پیکج کے اندر بنا کے دے رہے ہیں جو دو سال کی آسان ایک ساتھ میں آپ کو بنا کے دے رہے ہیں ابھی اگر میں اس کے فرنٹ ایلیویشن کی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ موڈرن ڈیزائن پر تیار کیا گیا ہے اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے جس کو ٹائلنگ کے ذریعے اور پینٹ کے ذریعے اور میررز کے ذریعے اس کو ڈیزائن کر کے اس کی خوبصورتی کو نکھارا گیا ہے اور یہ اس کا کار پورچ کا ایریا ہے جہاں پر ایک بڑی گاڑی بہت ہی آسانی سے پارک ہو سکتا ہے اور اگر میں صرف کار پورچ کی ڈیزائننگ کی اور فینشنگ کی بات کروں تو بھی ایک وال پہ آپ آئیتل کرسی سے لکھی ہوئی پرنٹ ہوئی ہوئی میررز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ گرین آرٹیفیشل گراس کے ساتھ آپ کے فرنٹ جو آپ کو پانچ فوٹ کی سپیس دی گئی ہے اس کو بھی ڈیزائن کیا گیا اور آپ کے دیواروں کو بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل پلانٹیشن کے ساتھ آپ اس کو مزید منٹین بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو پاودر ر دیکھنے کو ملتا ہے ابھی گھر کی اینٹری کی بات کریں تو گرینڈ اینٹری کے ساتھ آپ کو وڈن ڈور دکھائی دیتا ہے ایک بڑے ہینڈل اور ایک خوبصورت لاک کے ساتھ اور اینٹر ہوتے ہی اب سب سے پہلے پہنچتے ہیں اپنے گھر کے ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی لاؤنج کی بات کروں تو سٹیرز کے نیچے آپ کی سپیس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے آپ کے گھر کی جو ایک خوبصورتی ہے اس کو نکھارنے کے لیے اور اسی کے ساتھ اگر میں یہاں کی سیل لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کلاسیکل لکھ دے رہی ہے جو اس میں لائٹنگ استعمال کی گئے جو شینل اصطورتی ہے کتنے صویلی لکھ دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈسائن کے اندر آپ اس کی ویڈیا وال کو دیکھ لیں اس میں پرابر آپ کو وائرنگ دیکھے گی ڈسائنے کے لگے یک ترین کیا گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے الومینیوم وینڈو کا استعمال کیا گیا روشنی اور اگر میں اس کی فلوری کی بات کروں تو بودن ٹیکسٹر کے اندر آپ کو یہاں کی فلوری کا کام دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں فین اور آپ کی سیلنگ کو ڈیزائن کیا گیا ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور ابھی چلتے ہیں یہاں کی مین پارٹ آپ میرے رائٹ سیڈ پہ دیکھیں ایک زبدست وال آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے میررز کے ساتھ اور الومینیوم کے فریم کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا یہ آپ کا کچھن ہے جو آپ کو اوپن کچھن کی بھی لک دے رہا ہے لیکن کلوز کچھن لگ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ بڑا ہی زبدست طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کلائنٹ کی سپیشل ڈیمانڈ کے اوپر آپ یہاں کی سیلنگ دیکھ لیں آپ یہاں کی شینلے دیکھیں کچھن کے اندر آپ کو بہت کم ایسی ڈیزائنگ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ کافی زیادہ جو ڈیویلپرز ہیں یہ بیلڈرز ہیں اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں آپ کا ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی ایک ایک چیز کو بہت ہی ضروری سمجھتے ہوئے اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ کی گھر کی ایک ایک چیز کو نکھا رہے ہیں آپ کچھن میں پراپر ہود، ٹوکنگ رینج، شلپ بغیرہ پر ماربل کا استعمال کیا گیا ہے ایک زبدست سینٹری کا کام آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اسی کے ساتھ اگر میں گرانڈ فلور کے فرسٹ بیڈروم کی طرف چلوں تو آپ دیکھیں پہلے تو بودن ڈور آپ دیکھنے کتنے زبدست طریقے سے انسٹال کیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اگر الیکٹرک بورڈز بھی دیکھیں تو بڑے ہی اچھے انداز میں فٹنگ رہے کی گئے یہ اسی کے ساتھ ایک وال بیزائننگ آپ کو ملتی ہے کلاسیکل وال بیزائننگ ہے جس کے اوپر لائٹنگ کے ذریعے اور آپ کو ایک زبدست سیلک دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو واکنگ بارڈروب اور اس کے ساتھ آپ کو بیک ایریا جہاں پہ پانچ فوٹ ایریا آپ کو دیا جاتا ہے جس میں آپ اپنی لانڈری بغیرہ دیکھیں گے اور آپ کے گھر کی ونٹیلیشن کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے اور کمرے میں آئیں تو وڈن بارڈروب آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بڑی زبدست طریقے سے اس کو انسٹال کیا گیا اور اس کے ساتھ اٹیچ واشروم واشروم کی اگر میں ٹائلنگ کی بات کروں آپ دیکھیں بڑی زبدست کمبینیشن کے ساتھ یہاں پہ ٹائلنگ کا کام کیا گیا سینٹری کا کام کیا گیا اور ابھی چلتے ہیں ہم فرسٹ فلور کی جانب جہاں آپ کو جا کے دکھاتے ہیں وہاں پہ کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں جی تو سٹیرز پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک وال ڈیزائنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اسی کے ساتھ ڈبل ہائٹڈ آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سیلنگ کا کام جہاں پہ سن لائٹ جو آپ کا استقبال کرتی ہے آپ کی سیڈیوں پہ اسی طرح گری نائٹ ماربل کا استعمال ہوا ہے سٹیرز کے اوپر ابھی ہم فرسٹ فلور پہ پہنچ چکے ہیں فرسٹ فلور پہ سب سے پہلے آتی ہی آپ کو ایک دیزائنڈ وال ملتی ہے کلاسیکل لک دیتی ہوئی لائٹنگ ہے سامنے آپ کو وڈن ٹیکسٹر کے اندر میڈیا وال ڈیزائن ہوئی بھی ملتی ہے ٹی وی لاؤنج کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم فرسٹ فلور کے بیڈروم کی بات کریں تو بیڈروم میں آتے ہی ایک زبردست سا ٹیکسٹر جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وڈن ٹیکسٹر ہے آپ کی ڈیزائن وال کا اس کے ساتھ لائٹنگ کا استعمال دیکھیں سیلنگ کا اور بالکل اگر میں فلورنگ کی بات کروں یہاں پہ بھی آپ کو لائٹ بڈن ٹیکسٹر دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ جو وارڈروب وارڈروب آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پہ جو کلائنٹ کی سپیشل ڈیمانڈ تھی ایک واشنوں میں ایسا ہو جہاں پہ آپ کو انڈین اور امریکن سیٹ دونوں ملیں اس پہ انسٹال کی گئی ہیں آپ ٹائلنگ کا کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں کس طرح انسٹال کیا گیا ہے سینٹری کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھے انداز میں ماسٹر فٹ کی سینٹری کے ساتھ یہاں پہ آپ کو سینٹری دیکھنے کو ملے گی سیکنڈ بیڈروم کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی اسی کے ساتھ بلکل وڈن ٹیکسٹر کے اندر فلورنگ کا کام ملے گا ڈیزائن وال آپ کو دیکھنے کو ملے گی جس میں لائٹنگ سیلنگ کا کام ہوگا وارکنگ وارڈروپ اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ملے گا جس میں ایک آپ کو زبردست قسم کا ٹائلنگ کمبینیشن دیکھنے کو ملے گا ہر جگہ وڈن ڈورز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ ہم فرسٹ فلور پہ ہیں یہ ڈبل یونٹ گھار ہے فرسٹ فلور پہ بھی آپ کو ایک کوزی اوپن کچن دیکھنے کو ملتا ہے امریکن سٹائل اوپن کچن ہے جہاں پہ آپ کو سامنے ٹیرس بھی یہاں سے انجوائے کر سکتے ہیں اس پہ بھی آرٹیفیشل گرینری کے ساتھ مینٹین کیا ہوا ہے اگر ہم کچن کی بات کریں تو ہمیشہ کی طرح اس میں ہود کیوکنگ رینج شخص کے اوپر پراپر ماربل کا کام ہے وڈن کیبنز کا کام مکمل کیا گیا ہے یہاں پہ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میں نے مین چیز آپ کو دکھانی ہے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بولا ہے کہ آپ لوگوں کو جو فرسٹ فلور پہ ایک سپیشل یہاں پہ گفت کیا گیا اس گھر کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے تو آپ کو ایک زبردست وال ڈیزائن دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ آرٹیفیشل گراس اور پراپر ٹاپ ٹائل کا استعمال آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس وال کو ڈیزائن کیا گیا اوپر سیلنی کا کام حالانکہ اوپر جاتے ہوئے جو مومٹی پہ جاتے ہوئے اس چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے خاص خیال رکھا ہے کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ اس طرح دیں گے ہم آ چکے ہیں جی فرسٹ اور لاسٹ جو ٹاپ فلور ہے اس کے اوپر فرسٹ فلور سے ٹاپ فلور پہ آگئے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک سرونٹ روم دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ پراپر سیلنگ کا کام نیچے چپس ہے اس کے ساتھ اٹیچ واش روم آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہر جگہ اس کمرے کو آپ ہمارا کوئی بھی گھر جب بھی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک پراپر گھر ملتا ہے جس میں آپ کو سرونٹ روم تک دیتے ہیں اور سرونٹ روم بھی ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو آپ خود اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور یہ وہی سن لائٹ جو ڈبل ہائیڈیڈ آپ کو سٹیر سے دکھائی تھی اس کی ڈک ہے اور اسی کے ساتھ اس طرف دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا مینی ایریا دیا گیا ہے بون فائر کرنے کے لیے اپنی فیملی گیدرنگ ایک اچھے موسمیں آپ یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں ایک مینی ایونٹ آپ کروا سکتے ہیں یہاں پہ ایک فیملی گیدرنگ کے لیے جہاں بھی آپ باربی کے انجوائے کر سکتے ہیں بون فائر انجوائے کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو آرٹیفیشل گراسی ایریا بھی ملتا ہے اور ایک ٹائلنگ ایریا بھی ملتا ہے سٹنگ کے لیے پراپر یہاں پہ ایک ہم نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے چیرز بھی لگا کے ایک ٹیبل رکھے آپ اس کو یہاں پہ ایک اچھا ایونٹ ایریا ایک اچھا گیدرنگ کا محول یہاں پہ بنا سکتے ہیں جی ہاں یہ وہ گھر ہیں جو ہم آپ کو دو سال کی قسطوں میں بنا کے دے رہے ہیں لوگ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں آپ ہمیں کاؤسٹ نہیں بتاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جس میں آپ لوگ اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں اپنی مرضی کے گھر کے اپنی مرضی کے ڈیزائن سے اپنی مرضی کے لی آؤٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے مرضی کے پیمنٹ پلان کے ساتھ اس گھر کے مالک بن سکتے ہیں اسلام آباد کی پرائم لوکیشن کے اپر آپ اپنے گھر کے مالک بنیں اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر ضرور رابطہ کریں ہماری ٹیم 24 گھنٹے آپ کی کنسلٹینسی کے لیے دستیاب ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے اجازت دیں انشاءہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں